اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں نمراز فوڈ ڈسکیوریز تو آج پھر میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گے گھڑ والے چاور جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی زبردست تیار ہوں گے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا گلتیاں ہوتی ہیں جس وجہ سے چاور ہمارے کھیلے نہیں بنتے تو ریسپی کو آپ نے مش نہیں کرنا چلیے بسمیلہ پڑھ کے ہم اس چاور کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے یہ سیلہ چاور لیا جنہیں ابھی میں نے بھگویا نہیں جو سیلہ چاور ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے مضبوط چاور ہوتے ہیں اور ہوتے بھی یہ میٹھے کے لیے ہی ہیں تو انہیں ہم نے ڈیر گھنٹے کے لیے بھگونا ہوتا ہے اب میں نے یہاں پہ پانی تقریباً فور گلاس لے لیا تھا اچھی طرح جب یہ گرم ہو گیا تب ہم نے اس میں چاور ایڈ کر دینا ہے چونکہ میں نے ابھی چاوروں کو ڈیر گھنٹے بھگونا تھا تو میں نے صرف پندرہ منٹ بھگویا ہے کیونکہ جب یہ اُبلیں گے نا تو ایک سا آپ سے یہ پاکی جائیں گے نا اسی وجہ سے میں نے یہ کامی بھی گویا ہے تو اس میں ٹو ٹیبسپون کے قریب ہم نے اول شامل کر دینا ہے اور اسے اچھی طرح مکس کر کے دوبارہ پھر کور کر دیں گے اور درمیان میں آپ نے چیک کرتے جانا کہ کب یہ چاور تیار ہو جائیں گے تو یہاں پہ تقریباً مجھے پندرہ منٹ لگے ہیں ڈککن اٹھا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں بلکل جو ہم چاور ہوتے ہیں نا سیلہ چاور ان کو ہم نے بلکل سوفٹ کر لینا ہوتا ہے اس میں ہم نے کنی نہیں رکھنی ہوتی کیونکہ پھر یہ بعد میں جب ہم ایڈ کرتے ہیں نا گھوڑ میں تو یہ تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں بلکل میں نے یہ گلا لی ہے اب ہم نے گھوڑ کو ملٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے پین میں لیں گے ہاف گلاس پانی اور یہ گھوڑ لے لیا آپ جسے آپ سے کم میٹھا کھاتے اسی حساب سے رکھئے گا اگر زیادہ کھاتے تو زیادہ رکھیے گا کیونکہ ہم بالکل پرفیکٹ کرتے ہیں اسی لئے بلکل پرفیٹ میٹھا رکھا ہے تو اسے ہم نے بلکل ملٹ کرنے اور میڈیم فلیم پر ملٹ کرنا ہے اگر آپ اس کی فیلم زیادہ کر دیں گے تو یہ جال جائے گا ملٹ ہونے کی بجائے اس کی وجہ سے میں نے میڈیم فلیم پر ملٹ کی ہے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے بیل آئیکن بھی دبا لیجئے اس سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو پہلے سے مل جاتا ہے آپ مجھے فیس بوک اور انسٹاگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں نمراس فوڈ ڈسکاوریز کے نام سے یہ دیکھیں میں نے بلکل میڈیوم فلیم پر اسے میلٹ کر لیے اس کے اندر جو گھٹھی ہیں وہ نئی رہنے دی ہیں اب ہم اس کی بھی فلیم کو بند کر دیں گے دوسری طرف اب میں نے کڑاہی میں لیا تقریباً ون کپ کے قریب اوائل اور جب اوائل گرم موجھے گا تھا میں نے اس میں بادیان الائچی اور دالچینی کی ٹکرے اور لونگ شامل کر دی ہیں اب ہم نے اس میں جو گھڑ کو میلٹ کیا ہوا تھا وہ شامل کر دیں گے اور ہم نے اب فلیم کو فل کر دینا ہے کیونکہ جب ہم اسے چاولوں کو اس کے اندر انٹر کریں گے تو یہ پانی چھوڑ دیتے ہیں پھر گھڑ بھی اپنا پانی چھوڑ دیتا ہوتا ہے اسی وجہ سے اب ہم نے اسے باقی کا جو پروسیجر ہے فلیم کو فل کر کے ہی بنانا ہے تو اب میں نے اسے دو منٹ کے لیے چمچ ہلا لینا ہے جو چاول ہم نے بلکل بوائل کر لیے تھے اب ہم نے وہ اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور ساتھ اگر آپ کو ریسپیز اچھی لگا کریں تو لازمی مجھے کمیٹ میں بتایا کریں تاکہ میں آپ کے لیے مزید اس طرح کی اچھی ریسپیز لے کے آؤں یہ دیکھیں میں نے سارے چاول ایٹ کر دی ہیں اب صرف ہم نے اس کو ایک بار مکس کرنے اگر آپ اسے بار بار مکس کرتے جائیں گے چمچ ہلاتے جائیں گے تو کیا ہوتا ہے یہ ٹوڑ جاتے ہیں دیکھیں بہت ہی زبردر سے ہمارے گھڑ والے چاول تیار ہوں گے میں آپ کو بتاتی ہوں جب میں نے اپنے یہ کوکنگ سٹارٹ کی تھی تو سب سے پہلے میں نے میٹھے چاول ہی بنائے تھے کیونکہ مجھے میٹھے چاول تو انتہائی ہاتھ تک پسند ہے اور ویسے بھی مجھے میٹھا بہت ہی زیادہ پسند ہے تو ابھی دیکھیں میں نے چاولوں کو اس طرح سے مکس کر کے اب چمچ سائٹ پہ کر لوں گے اب اس کے اندر دیکھیں کتا زیادہ پانی ہے تو فلیم کو میں نے فل رکھا ہوا ہے بہت ہی زبردر سے اور بہت ہی شاندار ہمارے چاول تیار ہوں گے دیکھیں بلکل اس طریقے سے جب اس کا پانی ختم ہی ایک حساب سے ہو گیا تب ہم نے اس کو اس طریقے سے پہلے کر لینا ہے سئی پھر ہم نے اس کے اوپر شامل کر دینے ہیں میں نے لیا ہے بادام مہوے اور میں نے لیا ہے اس کے اندر گری ان سب چیزوں کو میں نے کٹ کر لیا تھا بادام کو میں نے بھگو کر اکھ لیا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ نئی بھی ایڈ کر سکتے اگر کرنا چاہیں تو کر بھی لیں کیونکہ بہت زبردست ویسے بھی ہمارے چاہیں تیار ہوں گے یہ اتنے شاندر بن کے تیار ہوں گے اگر آپ اسے میرے طریقے سے بنائیں گے تو آپ اسے بار بار بنائیں گے کور کر دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے بلکل میڈیم فلیم پہ تو یہاں پہ پندرہ منٹ ہو گئے تھے تو چلیے اب ہم ڈککن اٹھا کے چیک کرتے ہیں کیا اس کی سٹیج ہے میں آپ کو چمچ ہلا کے دکھاتی ہوں یہ کس طرح سے کھلے بنائیں دیکھیں ایک ایک چاول ہی لگا ہے کیونکہ ہم نے ایک تو اس میں بار بار چمچ نہیں ہلایا دوسرا ہم نے اسے بلکل پرفیکٹ طریقے سے پکایا ہے تو بہہ آپ کو اس کو نکال کے بھی دکھاتی ہوں پلیٹ میں یہ کتنے زبردست بنائے ہیں ساتھ اگر آپ کو ریسپیز اچھی لگا کریں تو لازمی مجھے کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کو ریسپیز کیسی لگی کیونکہ میں اتنی مہینٹ سے آپ کے لئے اتنی زبردستی ریسپی لے کریں دیکھیں ایک ایک چاول الگ الگ ہے یہ جو میں نے جس طریقے سے بنایا اگر آپ بھی اسی طریقے سے بنائیں گے تو آپ کے بھی بہت زبردست اور اسی طریقے سے بنیں گے تو دیکھا ویورز آپ نے ہمارے کتنے زبردست سے گھڑوالے چاول تیار ہوئے ہیں آپ بھی اسی طرح سے بنائیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ